اسلام علیکم ورحمت اللہ سکمونیا ولائیتی جو نصحے کے لئے ہمیں چیزیں درکار ہیں وہ پانچ ہزا ہے جو سب سے پہلے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سکمونیا ولائیتی کے نام سے یہ مشہور ہے جو اس کی قیمت ہے وہ دو سر پہ کا دس گرام ہے آپ نے دو طولہ یہ لیں گے سکمونیا ولائیتی بیس گرام اور اس کے بعد یہ مستگی رومی ہے یہ ایک قسم کا گونت ہے یہ انڈیا سے آتا ہے یہ صرف میدے کے لئے نہیں یہ مسانہ اور جن لوگوں کا گردہ کمزور ہے یا مسانہ کمزور ہے اس کے لئے بھی بڑی زبردست چیز ہے یہ آپ نے مستگی رومی لینی ہے دس گرام بیس گرام سکمونیا ولائیتی اور دس گرام مستگی رومی جو مستگی رومی کی قیمت ہے جو اصلی ہے اس کی چار سو روپے دس گرام ہے اس کے بعد زرد حریر یہ آپ نے بیس گرام لینی ہے یہ تقریباً بیس روپے کی بیس گرام آپ کو مل جائے گی اس کے بعد کالی حریر یہ بھی آپ نے بیس گرام لینی ہے یہ بھی آپ کو تقریباً دس بیس روپے میں مل جائے گی اس کے بعد جو اس کا آخری اجزاء وہاں کالی مرچ وہ آپ نے دس گرام لینی ہے مسگی رومی اور کالی مرچ وہ آپ نے دس دس گرام لینی ہے سکمونیا بیس گرام کالی حریر دس گرام اور زرد حریر وہ آپ نے دس گرام لینی ہے ان چاروں کا پانچوں کا یہ جو ریڈن زرد اس کو آپ جب کوٹیں گے صفوف کے لیے تو اس کے اندر جو دانا ہوتا ہے بڑا سا دانا ہوتا ہے آپ نے اسے نکال کے جو اس کا چھلک ہے آپ نے اس کا صفوف بنانا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا پاودر بنا لیں ان چاروں چیزوں کا آپ نے پہلے پاودر بنا لیں مستگی رومی جو ہے وہ آپ نے اینڈ میں اس کے ملانی ہے کیونکہ اگر مستگی رومی آپ ملا کے کوٹیں گے تو یہ قسم کا گوند ہے یہ دوائی کو جو ہے نا چمٹ جاتی ہے دوائی کٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے ساری چیزوں کا صفوف بنا کے تو مستگی رومی آپ نے اینڈ میں مکس کرنی ہے جب یہ چاروں چیزیں آپ کی پانچوں تیار ہو جائیں صفوف تیار ہو جائیں تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ تین گرام صبح ہو کھانے کے بعد یا ناشتے کے بعد اور تین گرام شام کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جن لوگوں کا میدے خراب ہے یا قبض کا مسئلہ ہے یا گیس کا مسئلہ ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو آپ نے پریز کرنا ہے یا جو کھوٹوں کے کھانے یا برگر وغیرہ ہیں آوٹنگ پہ آپ اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ پریز کریں سرح ملچ کا پریز کریں اور جو لوگ چائے کسرت سے استعمال کرتے ہیں اس چیز کا آپ سب سے پہلے جو آپ نے چائے چھوڑ دینی ہے دیکھیں انسان کی سید کے لیے جو بنیادی چیز ہے نا وہ آپ کا میدہ ہے اگر آپ کا میدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے جسم کا کوئی بھی ازاد تندرست نہیں ہو سکتا میدہ حراب ہو تو جسم کے سارے ازاد جویں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ میدہ حراب ہو تو اسے قبض ہو جائے گی اگر قبض ہو تو وہ تمام بیماریوں کے جڑ ہے تو برائے مہربانی سب سے پہلے آپ نے یہ نصحہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے چائے بلکل ترگ کر دینی ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی آوٹنگ یا فاس فوڈ آئیٹمز ہے وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے آپ استعمال کریں یہ نصحہ تین گرام صبح اور تین گرام شام کو اللہ پاک فضل و کرم سے جتنا بھی لوگوں کو پرانی سے پرانی قبض ہے اس نصحے کے استعمال سے میدہ جتنا بھی حراب ہو بلکل ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئی ویڈیو آنے تا کے لیے اللہ حافظ